اسلام علیکم ایوریون میں ہوں آپ سب کا اپنا بھائی بلال احمد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیو اے یو ورڈ بھائی بلال احمد فیض تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈاکومنٹس کا کیا پروسیجر ہے کب سبمیٹ کروانے ہے کون کون سے ڈاکومنٹس سبمیٹ کروانے ہے اور کس حوالے سے وہ جو ڈاکومنٹس کی حوالے سے جتنے بھی آپ کی کیوریز ہیں جتنے بھی کویسٹن ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کو ان کا سب قویسٹن کا آنسر مل جائے گی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی طور پر سبسکرائب کریں کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو قائد اعظم یونیورسٹی کی حوالے سے تمام ویڈیوز تمام گائیڈ لائنز یہاں پہ پروائیڈ کروں گا سکولرشپ کی حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب کا بھی بچے پوچھیں اس حوالے سے بھی ایک ویڈیو بنے گی سی جی پی اے سسٹم کیا ہوتا ہے قائد اعظم یونیورسٹی کا سبجیکٹ فیل پاس پروب کب لگتا ہے چانس کب لگتا ہے ڈروپ کب ہوتے ہو تو یہ ساری چیز انفارمیشن آپ کو اسی چینل پر ملیں گی تو اس لیے آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ ٹیکیں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی طور پر سبسکرائب کریں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ڈاکومنٹس وغیرہ کا کیا ایشی ہوئی کیا اس کا سلیوشن کیا ہے تو یونیورسٹی کی طرف سے جو ڈیٹ آئی ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 21 اور 22 تاریخ کو تمام سٹوڈنٹس آئیں اپنے ریلیویم ڈپارٹمنٹ میں ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کروائیں لیکن کچھ بچے چونکہ 25 کو کلاسس سٹارٹ ہو رہی ہیں تو کچھ بچے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم 21 کی بجائے 25 کو نہ آ جائیں تو میں نے جہاں تک تین چار ڈپارٹمنٹس سے پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں 25 کو آ جائیں آپ جس ڈپارٹمنٹس سے بھی ہوں اگر آپ 25 کو بھی کلاسس لینے جاتے ہیں وہاں پہ پہلے جا کے اپنے ڈاکومنٹس ویریفائی کرواتے ہیں تو ڈیزنٹ میٹر ایشیو نہیں ہے لیکن کچھ ایک دو ڈپارٹمنٹس اس قسم کی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر آپ کو 21 کا بول ہے تو اب 21 کو بھی آؤ ویسے بھی آپ دور دراز علاقوں سے آئیں گے تو 22 کو تو ادھر اسلام آباد آئی جائیں گے ڈاکومنٹس کی بات کرتے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائیڈ ہیں فرسٹ اوف آل آپ کے پاس میٹرک کا ریزرٹ کارڈ فرسٹ ایئر کا ریزرٹ کارڈ یہ تو دونوں کمپلسری ہیں ان کے بغیر گزارہ نہیں چلے گا تیسری جو کمپلسری چیز ہے وہ آپ کا ڈومی سائل ہے ٹھیک ہو گیا تو اگر یہ تین نہیں ہے تو پھر گزارہ نہیں چلے گا لائک آپ کے پاس اگر سیکنڈ ایئر کا ریزرٹ نہیں ہے تو فیلحال گزارہ ہو سکتا ہے جب ریزرٹ آئے گا آپ نے تب سمیٹ کروا دینا ہے یہ تین ڈاکومنٹس آپ کے لیے کمپلسری ہیں کون کون سے آپ کے پاس ڈومی سائل آپ کا آپ کا فرسٹ ایئر کا ریزرٹ کارڈ آپ کا میٹرک کا ریزرٹ کارڈ اس کے ساتھ جو اور ڈپارٹمنٹ بھی ضروری ہیں یہ تین ویریفائی نہ ہوئے تو آپ کا ایڈمیشن کینسل کیا جا سکتا ہے باقی ڈپارٹمنٹس کو بھی یونیورسٹی دیکھے گی لائک آپ کا کریکٹر سرٹیفیکیٹ آپ کا بے فارم پیرنٹس کی آئی ڈی کارڈ کی کوپی آپ کی پچرز یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ نے لے کے آنی ہے اسی کے ساتھ آپ نے ایک اور چیز لے کے آنی ہے جو آپ نے بائیس سو پندرہ روپے کا چلان پے کیا تھا اپلائی کرتے وقت اس کی کوپی آپ نے لازمی طور پے لے کے آنی ہے یہاں پہ میں ایک بات واضح کر دوں کہ آپ نے کم از کم ہر ڈاکومنٹس کی کم از کم آٹھ کوپی لے کے آنی ہے اس سے کم نہیں کیونکہ آپ کو ڈاکومنٹس کی کوپی بہت زیادہ کوپی سمیٹ کروانا ہوتی ہیں ڈپارٹمنٹ کے اندر پھر ایک فارم ہوتا ہے اس کے اندر تین قسم کے فارم ہوتے ہیں ادھر دو دو کاپی لگانا ہوتی ہیں پیچرز بھی تو آپ کوشش کریں کم از کم ہر ڈاکومنٹس کی آٹھ کوپی لازمی طور پر لے کے آئیے گا میں بات کر رہا تھا کہ بائیس سو پندرہ روپے کا جو آپ نے چلان جمع کروایا تھا اس کی سلپ آپ کے پاس ہوگی آپ نے وہ بھی لازمی طور پر لے کے آنی ہے کیونکہ وہ سلپ یا اس کی پیچر جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگی آپ کو ایک کلر فارم ہوتا ہے ریجسٹریشن کے لیے آپ کو وہ نہیں ملے گا آپ وہ چلان کی کاپی دکھائیں گے تب جا کے آپ کو وہ کلر فارم ملے گا اب وہ کلر فارم کہاں سے ملے گا یہ اسکری بینک کے بلکل بیک سائیڈ پہ ایک بیلڈنگ ہے بلکل اٹیچ ہی ہے وہاں پہ ایک آفیس ہوتا ہے وہاں پہ جا کے آپ ان کو وہ بائیس سو پندرہ روپے والا چلان دکھائیں گے اور پھر وہ آپ کو ایک کلر فارم دیں گے اس کے اندر تین کلر کے فارم ہوتے ہیں جس کو آپ نے فیل کرنا ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہوتے ہیں میں آپ ایک ویلاغ بناؤں گا کہ آؤ قائدی آزم یونیورسٹی کی سیر کریں اس کے اندر میں آپ کو وہ بیلڈنگ اور وہ سب کچھ دکھا دوں گا جہاں سے آپ وہ فارم لے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یونیورسٹی آگے اپنے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ جانا ہے وہاں پہ آپ نے ان کو یہ ڈاکومنٹس ان کے اریجنل بھی لے کے آنے ہیں اور ان کی کاپی بھی لے کے آنے ہیں یہ ان کو سمیٹ کروانے ہیں ایک ایک دو دو کاپی ہو رکھتے ہیں پھر وہ آپ کو بھیجیں گے اسکری بینک کی بیک سائیڈ پہ جہاں سے آپ نے ان کو وہ بائیس سو پندر روی پہ والا چلان کی سلپ دکھا کی اپنا کلر فارم لینا ہے تین کلر کے فارم ہوتے ہیں اور ان کو فیل کرنا ہوتے ہیں آپ کے سارا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ آپ کا سارا ڈیٹا پوچھتے ہیں ڈاکومنٹس اٹیس کرنے ہیں اور اس کے بعد وہ فارم آپ نے جا کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں سب میٹ کروا دینا ہے تو یہاں تک ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کا پراسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب جو سب سے موسٹ ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ہے وہ بچے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آیا کہ ہم نے ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروانے ہیں یا نہیں کروانے کسی سترہ ستر میں سکیل کے آفیسر سے سول میں سکیل یا ستر میں سکیل کے آفیسر سے یہ اٹیسٹ کروائیں جانا تو جہاں تک میری انفارمیشن ہے یہ ایک فارمیلیٹی ہوتی ہے آپ اٹیسٹ کروائیں ویل ایڈ گوڈ اگر نہیں کروا سکتے تو کوئی ایشو نہیں ہے میں نے خود جب ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں ایڈ میشن لیا تھا تو میں نے بھی بغیر اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ سب نیٹ کروا دی تھی جسٹ وہ یہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ آیا کہ آپ کے ڈاکومنٹس اریجنل ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ کے اریجنل ہیں تو کوئی پرابلم نہیں وہ ایزی لی آپ کا ایڈ میشن ہو جاتے ہیں ہاں بہت سارے بچوں کے بوگس جیلی قسم کے انہوں نے میٹرک فرسٹ ایر کا ریزرڈ کارڈ اس قسم کا کیا ہوتا ہے تو وہ پھر وہاں سے ان کو پاس آثورٹی ہے کہ وہ آپ کا ایڈ میشن کینسل کر سکتے ہیں تو ایڈ میشن کے ڈاکومنٹس کے حوالے سے یہی ویڈیو تھی انشاءاللہ ڈی فارم کی ایڈ میشن کے حوالے سے رہ گئیں باقی جو جتنے بھی چیزیں رہ گئیں ہیں اس حوالے سے بھی بہت جلد یوٹیوب چینل پر ویڈیو آ جائے گی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی طور پر سبسکرائب کریں بلال احمد فیض کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ